اسلام علیکم ناظرین پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ویسے ساکھ ناظرین اللہ تعالیٰ خود اپنے مبارک کلام میں رشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ کہ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے تو ایک چیز تو یہ آج ثابت ہو جاتی ہے کہ جتنے بھی لوگ جو اس قرآن پاک کے ساتھ اس کی بید بھی کرنا چاہتے ہیں اس کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ اس قرآن پاک کی حفاظت ہم خود کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ آیت کیوں پڑھی ناظرین ہم سب کے علم میں ہے کہ راسموس نامی ایک گستاخ نے قرآن پاک کو جلایا ہے اور قرآن پاک کی بید بھی پوری دنیا کے سامنے کی ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے سوڈن کے دارال خلافہ میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے ممالک چاہے وہ ممالک ہو یا نون مسلم زمالک ہو اس سلسلے کو کب روکیں گے اور کب اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے کہ جب جس کا بھی دل کرتا ہے وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور جب جس کا دل کرتا ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس موضوع پر بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہے انہیت اور رحمان شمشی صاحب ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ آخر کس وجہ سے پیش آیا اور جب بھی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پنچائے جاتی ہے ان کی مقدسات کی توہین کی جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اسلام علیکم خیریت سے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے حضر معمول ہمارے لئے وقت نکالا سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پس منظر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آئے دن پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے وقفے سے مختلف کبھی توہین رسالت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر دنیا کے ڈیڑھ عرب مسلمان کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں پھر وقفے سے کوئی اور بندہ اڑتا ہے اور وہ قرآن کریم کے ساتھ گستاخانہ عمل دوراتا رہتا ہے پچھلے کچھ عرصے میں کچھ عرصے پہلے نیدر لینڈ کا ایک سیاست دان ایک دائیں بازو کا ایک نسل پر شخص گیلٹ ویلڈرز کے نام سے بڑا مشہور ہوا تھا وہ ٹویٹر پر آج بھی بہت اس کے ساتھ مصروف رہتا ہے وہ بھی یہاں تھا کہ وہ گناہ میں اسلام کی دشمنی میں اسلام کی دشمنی میں وہ پاکستان کی دشمنی تک اتر آتا ہے مطلب یہ ہمارے لئے اعزاز کی بہت ہے کہ پاکستانیوں کے لئے مسلم ملک ہونے کے باعث ہمیں بھی نشانہ بنا رہا ہے اسلام کی دشمنی میں پاکستان کو پوری دنیا کے مسلم والی میں پاکستان کو اس نے چنایا اپنی دشمنی نکالنے کے لئے اور حالی میں جو بھی یہ واقعہ ہوا ہے یہ آج ہی کا واقعہ ہے بدقسمتی سے یہ واقعہ پیش آیا ہے سویڈن کے دارالحکومت سٹاک ہوم میں یہاں بھی اس جیسا ایک بندہ موجود ہے راسموس پولوڈان اس کا نام ہے یہ بھی انتہائی دائیں بازو کا ایک انتہا پسند اور نسل پرست سیاست اور ہارڈ لائنر ہے اس نے بھی آج مزے کی بات یہ کہ جو یہ حرکت کی ہے یہ بھی ایک مسلم کنٹری ایک ترکی جو مسلمان دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے اس کی دشمنی میں اس نے اسلام کو اور پورے مسلمانوں کو نشانہ بنایا پہلے والا جو تھا وہ پاکستان مسلمان ملک اس کے خلاف تھا اسلام کی دشمنی میں پاکستان کو اپنے دشمن بنایا اور یہ والا ترکی کے خلاف ہے تو یہ واقعہ آج ہی کا ہے کئی دن پہلے ہی اس نے اپنے منصوبے کا ناپاک منصوبے کا اعلان کیا تھا کہ میں یہ کر کے رہوں گا تو انتہائی بدقسمت سے مطلب یہ کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ترپن سے زیادہ اسلامی ملک ہیں مسلمانوں کے ایک بڑی تنظیم OIC کا وجود ہے اتنی افسوس کی بات ہے کہ اس نے پہلے سے اپنے اس منصوبے کا اس ناپاک منصوبے کا اعلان کرنے کے باوجود کوئی بھی ایک مسلم ملک OIC مسلمان ممالک کی تنظیم ہے رابطہ عالم اسلامی خلیجی ممالک کی تنظیم ہے عرب ملکوں کی الگ تنظیم ہے عرب لیگ ہے اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ یو این کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی پارسپیشن ہے ان کا بہت بڑا کردار ہے اس کے بغیر جو ہے وقام متحدہ کی جنرل اسیمیلی خاص کر ان تمام فورموں میں مسلمانوں کی ملک ہے کہ وہاں نمائندگی کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ اس عمل کو انجام دینے سے روکا نہیں جا سکا اور آج یہ ملک بدقسمتی سے ہم یہاں اس واقعے کو یا ملکہ اس کی مضمت کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ آج اس بندے نے راسموس پولوڈان جس کا نام ہے اس نے ترک سفارہ خانے کے سامنے جا کر قرآن کریم کا ایک نسخہ جلا دیئے مجھے یہ بتائے گا انہائد بھائی کہ یہ جو مسلمانوں کے خناف ایک فرسٹریشن ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ آیا کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی مقدسات کی توہین کر لو مطلب اتنی جو فرسٹریشن ہے نون مسلمز کو مسلمانوں سے حالکہ ہم نے دیکھا ہے مسلمان کبھی بھی کسی دوسرے مذاہب کے مقدسات کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں پاکستان کی بات کر لیں ہم نے کرتار پور کھولا پوری دنیا کے مسلمانوں کو پوری دنیا کے انسانوں کو ہم نے سبق دیا کہ مسلمان جو ہے وہ نہ صرف دوسرے مذاہب کے مقدسات کی عزت کرتا ہے بلکہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اگر وہ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے کسی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں اور ان کا کوئی ایک الگ ایک پورا سیٹ اپ ہے تو اس کے لیے ہماری حکومت نے کیا اقدام اٹھایا وہ سب آپ جانتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ نہ کوئی روک رہا ہے نہ کوئی ٹوک رہا ہے اتنی فرسٹریشن کیوں ہیں ہمارے خلاف جی انتہای افسوس کی بات ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فرسٹریشن اور انتہا پسندی ان معاملات میں پوری دنیا جو ہے وہ خاص طور پر مسلم ملک اور مسلمانوں کو بلیم کرتی ہے اور اس کی سب سے بڑی بجوہات جناب یہ جہالت اور اگنورنس اسی کو بتایا جاتا ہے اور جو ہے وہ آدمی برداشت کو بتایا جاتا ہے اور یورپ اور مغرب جو ہے وہ خود کو ان معاملات میں ایک مثال بنا کے پیش کرتے ہیں گویا وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم روشن خیال ہیں ہم وسیع الظرف ہیں لیکن ان کی سطح ذرفی کا اندازہ ہم آئے دن اس کا ہمیں پوری طرح ہو جاتا ہے آج دیکھیں جو واقعہ ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے اسلام سے مطلب ایناد اور بغض کی کوئی خاص وجہ کے بغیر انہوں نے یہ حرکت کیے اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ سویڈن جو یورپین کنٹری ہے اور نورت پول کی طرف واقع ہے تو سویڈن نیٹو کا رکن بننا چاہتا ہے نیٹو جو مغرب کا ایک فوجی بہت بڑا فوجی اتحاد ہے مسلم دنیا میں ترکی واحد ملک ہیں جو اس مغربی فوجی اتحاد کا رکن ہے اب مسئلہ یہاں پہ یہ آیا ہوا ہے کہ سویڈن بھی اس کے نیٹو کا رکن بننا چاہتا ہے اور پورے اس کے اندر جو کہنا میں نیٹو کے جو حصول ہیں اس کے مطابق کسی بھی ملک کو نیٹو کا رکن بننے کے لیے تمام ممالک کا وہ کنسنسس اور ان کا اتفاق رہے ضروری ہے لیکن یہاں پہ دلچسپ بھائد یہ ہے کہ ترکی اس کی مخالفت کر رہا ہے اور باقی سارے ارکان ایک طرف ہیں ترکی اس کی مخالفت کر رہا ہے ترکی کی مخالفت کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ سویڈن میں واحد ملک ہے جو ترکی کے دشمنوں کو وہاں پناہ دیا ہوئے ہیں اچھا ترکی میں علاہت کی پسند ایک تحریک ہے کردوں کی پی کے کے ان کے ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس پر آئے رو جو ہے ترکی کی فوجیں کبھی شام کے اندر گھس کر حملے کرتی ہیں ان کے ٹھکانوں پر گمباریاں کرتی ہیں کبھی یہ راک کے اندر بھی کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے جس طرح یہ ہمارے لیے ایک ٹی ٹی پی ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے تو اس طرح ترکی کے اندر جو ہے وہ پی کے کے بہت بڑا ایک فیکٹر ہے بہت ایک الیمنٹ ہے دشتگردی کا اور وہ علاہت کی ایک تحریک چلا رہے ہیں تو اس تحریک کو بعض مغربی ممالک کی پشپنائی حاصلیں اور اس میں سویڈن آگیا آئی ہے یہ وجہ ہے کہ وہ اس کو اور اس وجہ سے جو ہے وہ ترکی نیٹو کی سویڈن کی سویڈن کی نیٹو میں شمالیت کی مخالفت کرتا ہے اور ظاہر ہے اس کی ایک ٹھوس وجہ ہے اور اس کا مطالبہ ہے کہ اگر آپ کو نیٹو کا رکن بننا ہے اور اس کے لیے ہماری حمایت درکار ہے تو اس کے لیے پھر ہمارے دشمنوں سے آپ کو ہاتھ کھیسنے ہوگا ہے علیہ کے پیور کی ایک انٹرنیشنل ریشن کا معاملہ ہے اب بالکل یہی میں کہ آپ کو یہی نکتہ بتا رہا تھا کہ مسئلہ جو ہے وہ سیاسی ہے جو بالکل ایک بین الاقوام مسئلہ ہے یہ دو ملکوں کا ایک سیاسی ایک اندرونی مسئلہ ہے لیکن اس میں اس اس کی خان جوہو نکالنے کے لیے اس بندے نے انتخاب کیا ہے تو یہ سوفٹ ٹارگٹ سوفٹ ٹارگٹ جی جی سوفٹ ٹارگٹ مسلمانوں کے ایک مقدس کتاب کو جس کے بغیرے وہ مسلمانوں کا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو اس کو ٹارگٹ کر کے صرف ٹرکی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس میں چیلنج کر لیے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا اور ٹھوز رد حمل بھی ٹرکی نے دیا ہے بلکل ایسا ہے ہم نے تو اسے مضمت کیے ہم ہم انتظار کرتے ہیں کہ سب کی طرف سے مضمت آ جائے پھر وہی ٹکر سوڑے انیس بیس کر کے ہمارا دفتر خارجہ وہ ٹکر چلا دیتا ہے ہم تو ابھی مضمت کر رہے ہیں جب یہ واقع ہو چکا ہے ترکی نے جب اس بندے نے اس ملہون شخص نے اپنے منصوبے کا جیسے ہی اعلان کیا اور جیسے ہی ترکی کی وزارت خارجہ کے علم میں بات آئی گیا سویڈن کی حکومت اس بندے کو یہ پروٹیس اور یہ اس طرح کی حرکت کرنے کا انہوں نے اجازت دے دیا ہے اجازت دے دیئے تو ترکی نے فوری اقدام کرتے ہوئے سویڈن کے وزیر دفاع کا ستائی جنوری کو ترکی آنے کا ایک پلان تھا دورہ پلان تھا پہلے سے اس کو فوری دور پر منصوب کر لیا کہ تم نے یہ اجازت دی کیسے ہے اور تم اجازت لے اور پھر اہم مسئلے پر تم ہم سے بات کرنے کے لیے بھی آنا بھی چاہتے اور پیچھے یہ بھی تم کرنا چاہ رہے ہیں تو ترکی نے مضمت بھی واقعہ سے پہلے ہی ایک فوری ایکشن لیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسرے ممالک جاگ نہیں سکے بہتر تو یہ تھا کہ اپنے سفارتی ذراعہ کو استعمال کرتے ہو اس شخص کو پہلے ہی روکا جانا چاہیے تھا مختلف فورموں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ دنیا میں جب انٹی سیمیٹیزم کا ایک قانون جب موجود ہے آپ یورپ بھر کے اندر پورے مغرب میں آپ کہیں بھی کسی یہودی کے خلاف نسلی بنیاد پر مذہبی امتیاس کی بنیاد پر آپ کوئی بات نہیں کر سکتے بہت ٹھیک ہے کرنے میں نہیں چاہیے ہمیں بھی یہ حق دیں آپ کو ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر جو ہے آپ ان کے مقدسات کی توہین کے توہین کرتے چلے جائیں یہ تو بالکل مطلب یہ کہ ایک ہردرمی اجہالت کی بات ہے انایت میں آخری سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اس طرح کے معاملات مستاخی والے بیدبی والے توہین والے سامنے آتے ہیں تو بحیثیت مسلمان ملک اور بحیثیت ایک ذاتی انسان جس کو اب ایک انڈیویجن کہہ سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے ہم نے بہت اچھا سوال اٹھایا اور اسی سے ریلیٹر ایک بڑی دلچپس خبر بھی کچھ دیر پہلے میں نے سامنے آئی کہ اس طرح کا جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو لازمی طور پر مسلمانوں کا جذبات مشتہل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس جذبات اور اس کے عالم میں ان سے جو بھی بن پڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتے ہیں وہ زیادہ تر ایسے معاملات اپنا ہی نقصان ہو جاتا ہے یہ سوال بڑا اچھا ہے کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تو ایک تو ہے کہ آپ نے جیسے کہا ممالک کے سطح پر ہے اور دوسرا جو انڈیویجن ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے تو ابھی میں جسے واقعہ آپ کو بتانے لگا تھا وہ یہ کہ ترکی کے نوجوانوں نے ایک بڑا انوکھا اس کا ایک ردیہ مل لیا ہے انہوں نے ماردین ترکی کا ایک شہر ہے وہاں کے کچھ نوجوانوں نے بہت سارے گلاب جمع کر کے وہاں کی کلیسہ جو وہاں گر جا گھر ہے وہاں جا کر ان کو پھول پیش کی ہیں اس کے رییکشن میں یہ مثال تو وہ نہیں ہوگی کہ وہ نبی علیہ السلام پہ خاتون کچھرہ پھیکتی تھی تو نبی علیہ السلام نے کبھی اوف نہیں گیا بلکل ایسے یہ اور جا کے پوچھا بلکل ایسے یہ دیکھیں آپ کو اپنا پیغام پیش کرنا تو آپ ایسا پیغام پیش کریں کہ اگلے جو ہے کچھ خجالت تو محسوس کرے اس کو کچھ شرمیندگی تو ہو کچھ شیم تو ہو محسوس کرے آپ ٹھیک ہے آپ جذبات ہرے کے مشتہل ہو جاتے ہیں مجروع ہو جاتے ہیں لیکن ایسے موقع پر وہ کہنا میں کہیں تو تھوڑا سا دل کے ساتھ پاس بانے اقل کو بھی رکھنا چاہیے کہ تھوڑا سا اقل کو بھی استعمال کر کے تھوڑا سا اگر ہم اپنے رییکشن کو یہ روح دیں گے تو اس سے ملہا ایک مینفل ایک وہ رییکشن بن جائے گئے اور جہاں تک ممالک کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ ممالک کو سفارتی سطح پر جائے بائی کارڈ تو خیر ملہا بھی کہ جس طرح کا فرانس کا واقعہ پیش آئے تھا تو اس موقع پر صاحبہ وزیراعظم مران خان صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کمزور مسلم ممالک ہیں تو بہرحال اتنا تو کم از کم ہماری حکومتوں کی طرف سے ہونا چاہیے کہ جس دارال حکومت میں واقعہ پیش آئے تو تمام مسلم ممالک وہاں پر احتجاج کا ایک ہی ایک لائن لگا دیں اور ان کو پھر اس مسئلے کو جائے ایک مستقل طور پر ان کے ساتھ اپنے سفارتی ایڈیلیگیشنز میں اپنی امیشنز میں بہت کوئی شامی لکھا جائے انہائیت پر آخری آپ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے انڈیویجل بات کی اور اسٹیٹ لیول پر بات کی اب بات آتی ہے کہ سیکڑو تنظیمیں یو این لیلے وہاں ایسی لیلے مسلمانوں کی تنظیمیں بھی ہیں نون مسلم تنظیمیں بھی ہیں جن کا مقصد ہی امن ہے اگر ہم کور اوبجیکٹیو دیکھیں تو وہ امن ہی ہے نا تو کیا کردار ان تنظیموں کو ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے واقعات کا صدب آپ کریں اور اگر خدا نہ خاصتہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو کیا رییکشن آنا چاہیے بلکل اس پر یہ ایسا ایشو ہے کہ اس پر ایک مطلب ایک ٹھوس حکمت عملی ہونی چاہیے اور ایسا نہیں کہ اس کوئی بھی انتظار کریں کہ جیسے ہی کوئی ایسا انسیجن پیش آئے مزمت کے علاوہ بتایں مزمت کے علاوہ کیا ہونا چاہیے مزمت کے علاوہ یہی کہ لوگوں کا شعور بیدا کریں ٹولرنس کی جو ہے ہر جگہ یہ واقعہ خود ثابت کرتا ہے کہ ٹولرنس صرف مسلمانوں کا اور مسلم کنٹریز کا ایشو نہیں ہے میں سمجھنا مسلمانوں کا تو مسئلہ رائی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں مسلمانوں کی طرف سے کبھی بھی کسی بھی مذہب کے کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے معذرلہ اس طرح کی کوئی حرکت کی ہو آپ دیکھیں نا کہ مغرب کی طرف سے ہر دوسرے دل معاملہ آتا ہے مغرب کا ایک بڑا حصہ جو ہے حضرت عبراہی کیا نامے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں بڑا حصہ لیکن کیا تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی مسلمان کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ آئے بغیر ایک مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہے بلکل بلکل تو مذہب آپ نے اچھا سوال کیا تو اس میں ہونا یہ چاہیے میری رائے میں کہ جو مسلم تنظیمیں ہیں ان کو جو نون مسلم خاص کر جو مذہبی ریلیجیس جو نون مسلم تنظیمیں عیسائیت میں یا جیوش میں تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہو اور ان کا اور وہ بہاں مل کر اس کا اپنی اپنی کمیونٹی میں جو ہے تب یہ پیغام جائے شہور چلا جائے کہ بھائی یہ اس طرح کی باتوں سے جو ہے وہ ادم برداشت کی فضاء پیدا ہو جاتی ہے اس سے حال بھی سطح پر جو ہے امن و امان کے مسائل پیدا ہو ٹھیک ہے جاتے جاتے بس ایک اور سوال کیا یہ شخص گرفتار ہوگا کوئی کاروائی ہوگی یا اس کو پذیرائی ملے گی یہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہاں ان کی قانون یا ان کی تصورات کے مطابق تو کوئی اس نے جروع ہی نہیں کیا مطلب یہ ازادی اظہار یہ ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑا سوشل میڈیا ایکٹیویس بن کے سامنے آئے گا مفقر بن کے سامنے آئے گا بلکل ایسے ہی ہے پھر اکل کو وہ بھی گیرڈ ویلڈرز کی طرح وہ بھی سوشل میڈیا میں بیٹھ کے کیانا میں لیکچر جھاڑتا رہے گا اور دنیا کو امن رواداری اور ٹولرینس کی باتیں جائے وہ سکھاتا رہے گا اللہ حکر بہت بہت شکریہ انہائد بھئی آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا انہائد بھئی اگر آپ اجازت دے تو پروگرام کے اختتام سے پہلے چونکہ معاملہ قرآن کا چل رہا ہے تو ایک دو شیر میں پیش کرتا ہوں مہر القادری صاحب کے کہ یہ جو قرآن ہے اس کی فریاد کیا ہے یہ مہر القادری صاحب کے بچپن سے آپ نے بہت سنی جی بلکل سنی تو میں اللہ یہ اس موقع کے مناسبت سے ہو جانا یہ اشارہ ہمیں پوری دنیا میں لوگوں کو پہنچانے چاہیے پاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں پاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تاویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جزدانو حریرو رو رے شم کے اور پھول ستارے چاندی کے جزدانو حریرو رے شم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر اتر کی بارش ہوتی ہے خوشبوں میں بس آیا جاتا ہوں تاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ رازی غیروں کے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ رازی غیروں کے یوں بھی مجھ کو رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں تاکوں میں سجایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میز بان اویس ساکھ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد اللہ حافظ تازہ ترین خبریں تحقیقاتی ریپورٹس اور سٹاک مارکٹ کے حالات کھیلوں کی خبریں شو بیز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور با خبریں